نازیبیا ویڈیو سکینڈل میں مغوی لڑکیاں تحال بازیاب نہ ہو سکی مشیر داخلہ زیا لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے اغوان حکام سے رابطہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق کوئٹا میں نازیبیا ویڈیو اور لڑکیوں پر تشدد کے معاملے پر مغوی لڑکیاں تحال بازیاب نہ ہو سکی مشیر داخلہ زیا لانگو نے کہا کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے اغوان حکام سے رابطہ کیا ہے زیا لانگو کا کہنا تھا کہ کوئٹا میں ویڈیو سکینڈل معاملے کی چھانبین کے لیے تمام اداروں سے مدد لی جا رہی ہے معاملے میں کوئی آلہ یا سیاسی شخصیت ملاوث نہیں تفتیش چل رہی ہے کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا پولیس نے بتایا کہ ملزمان ہدایت خلجی اور خلید کے ریمانٹ کا نوروز ہے ملزمان ہدایت خلجی اور خلید دونوں بھائی ہیں ملزمان چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویلی ہے حکام کے مطابق ملزمان سے صرف والدین کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری ایف آئی آر میں نامزد ملزم نظیر عرف شانی کا حال پرار ہے ملزم نظیر عرف شانی کی گرفتالی کے لیے پولیس شاہ پر مار رہی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ پولیس نے بتایا کہ ملزمان ہدایت خلجی اور خلید کے ریمانٹ کا نوروز ہے ملزمان ہدایت خلجی اور خلید دونوں بھائی ہیں ملزمان چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہیں حکام کے مطابق ملزمان سے صرف والدین کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری ایف آئی آر میں نامزد ملزم نظیر عرف شانی تحال پرار ہے ملزم نظیر عرف شانی کی گرفتالی کے لیے پولیس شاہ پر مار رہی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ پہلی ایف آئی آر کرنے والی مغفی لڑکیوں کی والدہ بھی تحال قائب ہے مغفی بچیوں کی والدہ کا نمبر بند ہے اور گھر کو بھی تعلیٰ لگا ہے لڑکیوں کی والدہ کی موجودگی سے متعلق بھی معلومات دی جا رہی ہے